والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بإحسان إلى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ محترم حضرین بریق الجمعان کتاب کے سلسلہ درس میں ہماری بحث لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید جسے کلمہ التقوى، العروت الوفقاء، کلمہ الاخلاص اور دوسرے کئی فضیلت کے نام بھی دیئے گئے ہیں اس سے مطالق جاری تھی اس سے پہلے جو درس ہوا اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی کچھ فضیلتوں کا بیان ہوا ہے اس کے آگے شیخ محمد، محمدی، انورستانی، خود کہتے ہیں ایک عنوان دیتے ہیں ثانیاً شروطہ و نواقضہ لا الہ الا اللہ کی شروط یعنی شرطیں اور نواقض یعنی اس کو توڑ دینے والی چیزیں جن کے آ جانے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے بے اثر ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اسے نواقض کہا جاتا ہے یہ بات میں آئے گا پہلے شروط کی بحث شرط کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا چیز کی یہ شرط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا لازمہ ہے التزام ضروری ہے اس چیز کے وجود کے لئے اگر کسی چیز کی کوئی شرط ہے وہ شرط اگر موجود نہیں ہے تو مشروط یعنی جس چیز پر اس کا ٹیام ہونے والا ہے وہ بھی ناموجود مانی جائے گی وہ یا یہ لازمی تقاضے کے طور پر مانی جاتی ہے جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لئے وضو شرط ہے اگر ایک آدمی نے وضو نہیں کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور اس کا وضو قائم نہیں تھا وضو بھی نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو شرط نماز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اسی طرح لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط ہیں صاحب کتاب کہتے ہیں اس بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہ نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث کے نصوص نے یہ بات بتا دی کہ لا الہ الا اللہ کے بہت بڑے بڑے عظیم فائدے اور اس کی عظیم فضیلتیں ہیں جس میں قلم توحید کے جس کی بعض فضیلتوں کی طرف اشارہ گزرا اور ان میں اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اسی پر اسلام کا حکم لگائے جائے گا یعنی وہ مسلمان مانا جائے گا اور اس کی جان مال عزت و عابرو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے محفوظ ہوگی اور وہی شخص جہنت میں جائے گا اور جہنم میں داخلے سے محفوظ رہے گا جس کے یہاں لا الہ الا اللہ پایا جائے گا اور گناہوں کی بخشش ہوگی اور دوسری بہت سارے فضیلتیں یہ لا الہ الا اللہ کی گزری یہ بنیادی طور سے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو نہیں کہتا یا جس کا صحیح نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کی بنیادی پہلی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لیکن آگے انہوں نے کہا کہ نصوص نے یہ بھی بتایا کہ توحید کے اس کلمے لا الہ الا اللہ کو جو شخص بھی کہے ہر کہنے والے کو اس کی یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو جائے گی وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں چلے جانے کا مستحق ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ جب لا الہ الا اللہ بندہ کہے تو اس کی تمام شرائط پائے جائیں اور ایسی چیزیں جو اس کے معنی ہیں یعنی ان میں اس کے معنی میں خرابی یا خامی یا توڑنے والی بات پائے جاتی ہو ایسی چیزوں سے وہ لا الہ الا اللہ بندے کا پاک ہو جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں مانع یا موانع اس کی جمع موانع سے پاک ہو یعنی لا الہ الا اللہ رد کرنے والی چیزوں سے پاک ہو اور اس کی شرطیں پائے جائیں لہذا جب تک اس کی شرطیں پائے جائے گی جب اس کی شرطیں پائے جائے گی تب ہی آدمی کا یہ کلمہ کہنا موتبر ہوگا ورنہ اس کا یہ کہنا باطل قرار پائے گا اس کی مثال انہوں نے دی کہ جس طرح نماز قبول ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بندہ جب نماز عدا کرے تو اس کی تمام شروط اس میں پائے جائے اگر شرائط نماز نماز میں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ وہ رد ہو جائے گی نماز کے قبول ہونے کی شرطیں اور قبولیت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں نہ ہو ایسی چیزیں ہونا ضروری ہے نماز کے قبول ہونے کے لئے ٹھیک اسی طرح کلمہ توحید کے قبول ہونے کے لئے جو شرطیں ہیں اس کا ہونا اور اس کی قبولیت سے رکاوٹ بننے والی چیزوں سے اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے کلمہ توحید میں اسی لئے حضرت وحب ابن منبعہ مشہور تابعی ہے عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے ان سے جب پوچھا گیا کیا ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے جس کے پاس یہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ اس کنجی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائے گا حضرت وحب ابن منبعہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا بھلا ہاں کیوں نہیں لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے لیکن کوئی بھی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس کے دانت نہ ہو دندانے نہ ہو کنجی کے دانت ہونا چابی کے دانت ہونا ضروری ہے اگر تم کوئی ایسی کوئی کنجی لاؤ تالے میں ڈالو جس میں تالے کے مناسبت سے کنجی کی دندانے نہ ہو دانت نہ ہو تو پھر وہ تالہ تم سے نہیں کھلے گا اگر اس کے دانت ہیں تب تمہارے لئے کھلے گا اسی طرح لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے لیکن اس کنجی کے کچھ دانت ہیں دندانے یہی اس کی گویا انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کی شرطیں ہیں اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہاں من قالا لا الہ الا اللہ فعدہ حقہ وفرضہ دخل الجنہ کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے حق کو اور اس کے فرض کو ادا کیا حضرت حسن بصری یہاں جس کو حق اور فرض کہہ رہے ہیں اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں یہ بیان کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا زبان سے صرف کہا اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے حق کو اور اس کے فرض کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس کی ایک دلیل یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منافقین لا الہ الا اللہ کہتے تھے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکل صاف بات ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کے متعدد مقامات پر ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم سنایا کہ ان المنافقین فی الدرکی الاسفل من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں سب سے نیچے کے طبقے میں ہیں جبکہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود باز لا الہ الا اللہ کی شرطیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کا لا الہ الا اللہ ان کے کام نہیں آیا اور کام نہیں آئے گا یہ بلکل واضح سبق ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے لوگ آج مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس میں بات کو ایسے ہیں جو معنی مفہوم ہی نہیں سمجھتے لا الہ الا اللہ کا اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو لا الہ الا اللہ کی شرطوں سے غافل ہے لا علم ہے نتیجے میں ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کا اخرار کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں دوسری طرف ان کے عمل یا عقیدے میں قول و فعل میں ظاہر یا باطن میں کچھ ایسے چیزیں پائی جاتی ہیں جو صراحتا لا الہ الا اللہ کی نفی کر دیتی ہیں اس کی شرط کے مخالفت کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا یہ کہنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتے چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے یہ اچھی در دماغ میں بیٹھنا چاہیے ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے کہ مسلمان ہو رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اقرار کا اظہار کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ ان کے کلمے کے اقرار کے ساتھ اس کلمے کی شرطیں ان کے اندر پائی نہیں جاتی اب انہوں نے شرائط کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے کے ساتھ اس کی شرطیں ہونا چاہیے تو یہ کوئی بے دلیل بات نہیں ہے ہر شرط کے لئے ویسے قرآن حدیث میں بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن اجمالی طور سے انہوں نے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اجمالی طور سے یہ بیان کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ اسی کا مطبر ہوگا جس کے اندر شرطیں پائی جائیں اور موانے یعنی رکاوٹیں نہ پائی جائیں وہ فرمان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیرتو ان اقاتل الناسا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فَإِذَا قَالُوا هَا فَإِذَا قَالُوا لَا الہ الا اللہ عَسَمُوا مُنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ کہ مجھے اس بات کا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہ لیں یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسلامی اقوت اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے جب تک کسی نے یہ نہیں کہا تو یہ رشتہ قائم نہیں ہوا اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہوئی اب اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جب وہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ایسا مومن نہیں بچا لیا مجھ سے محفوظ کر لیا اللہ بحقتہا سوائے اس کے حق کی یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کی مخالفت کرنے کی صورت میں ان کی جان و مال حلال ہو سکتی وہ غیر محفوظ ہو سکتے ہیں تو اس کا حق کب کیا ہے وہی اس کی شرطیں ہیں جب اس کی شرط کی مخالفت کی جائے گی تو آدمی لا الہ الا اللہ کی فضیلت فوائد اور دائرے سے بار ہو گئے گا اب اس کی جان و مال محفوظ ہونے کی گیارنٹی اور زمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلی وہ محفوظ وہ قائم نہیں رہی اللہ بحق کہا اب یہ چیز حق نہیں پایا گیا اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ ظاہر میں کہا ہے اور اس کی شرائط پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم اسے مسلمان مانیں گے جان و مال محفوظ ہے اندر سے وہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے اس لئے آگے جملہ فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ ان کا حساب اللہ پر ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے حساب و کتاب وہی لے گا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو اس کے حق میں صاحبِ کتاب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے حق میں ان کی شرائط کا پورا کرنا داخل ہے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کی شرط نہیں پوری کی تو گویا وہ حقِ لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگی اس کا کلمہ مطبر نہیں ہوگا لہذا شرطوں کا ہونا اور اس کے نواقذ یعنی توڑ دینے والی چیزوں سے بچنا اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لئے انتہائی ضروری ہے آئیے وہ شرائط کیا ہیں انہوں نے بہت ہی اجمالی طور سے تذکرہ کیا ہے ہم بھی اختصار اور اجمال کے ساتھ اس پر نظر گزاریں گے لا الہ الا اللہ کی شروط نصوص شرعیہ نے یعنی قرآن و حدیث نے یہ بتایا کہ اس عظیم کلمے کی سات شرطیں ہیں عام طور سے اہل علم خلف سے سلف سلف سے خلف تک یہ جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ذکر کرتے ہیں یہ سات شرطیں ہی ذکر کرتے ہیں ابھی کچھ کچھ عرصے سے بعض علماء جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دوسرے لوگ ایک آٹھویں شرط بھی بیان کرتے ہیں جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا تو انہوں نے کہا کہ سات شرطیں ہیں پہلی شرط ہے العلم بمعناہ اللذی تدلو علیہ لا الہ الا اللہ کے معتبر ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جو اس کا اقرار کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے وہ اس کے مدلول یعنی اس کے معنی کا علم حاصل کریں اہل علم نے بعض سے تعبیر کی العلم المنافی للجہلی ایسا علم جو جہالت کے منافی ہے علم کی جہالت ہے علم اینے جاننا جہالت یعنی نادانی نا جاننا تو آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھے اس سے جاہل نہ رہے علم جو جہالت کے منافی ہے اس کے معنی کو جانے جس پر یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے اس کلمے کا جو مفہوم اور معنی ہے اس کا سمجھنا جاننا انتہائی ضروری ہے پہلی شرط ہے یہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا معنی اور مطلب ہی نہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو کیسے یہ مطبر ہوگا اسے یہ جاننا اور ماننا پڑے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سبب کوئی معبود برحق نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ کر کہہ رہا ہے کوئی وہ علا وجہ البصیرہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق تنہا اللہ کی ذات ہے اور کوئی اس کے لائق اور سزاوار نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کا معنی نہیں جانتا اور یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الفاظ تو دورا رہا ہے توہید کے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن دماغ میں یہ بھی ہو کہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے تو ایسی صورت میں اس کا کلمہ کہنا کوئی معنی کوئی مفہوم نہیں رکھتا اللہ کے یہاں اعتبار اس کا نہیں ہوگا تو اسے ضروری ہے کہ وہ یہ بات جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق عبادت کا مستحق کوئی اور نہیں ہے اس شرط کی دلیل انہوں نے پیش کی اللہ کا یہ فرمان ذکر کیا قرآن مجید کی آیت فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاستَغْفِرْ لِذَمْبِقِ سور محمد کی آیت ہے فَعْلَمْ علم حاصل کرو کس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام و عمال پر آپ عقائد پر عمل کریں گے یا اختیار کریں گے اس میں عمل سے پہلے علم کا درجہ ہے اور آیت یہی پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے سے پہلے بھی علم کا ذکر کیا مطلب آپ اگر کلمہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا کلمہ اس وقت صحیح ہوگا جب آپ اس کا علم حاصل کریں اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں ورنہ یہ کلمہ کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی حیثیت نہیں رکھے گا اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہوگا تو اس آیت سے اور اس کے علاوہ ایک آیت اور بھی ہے قرآن کی آیت ہے کہ جو حق کی گواہی دیں جو لوگ حق کی گواہی دیں اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں یعلمون علم رکھتے ہوں علم کے ساتھ گواہی دیں تب وہ گواہی معتبر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے من علم اور بعض روایت ہیں من یعلم من یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو اس بات کا علم رکھے جو اس بات کا علم رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا تو لا الہ کا الا اللہ کلمہ کہنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس کے معنی اور مفہوم کا علم ہو جہالت کے ساتھ کہنا انسان کے لئے مفید نہیں ہے دوسری شرط دوسری شرط ہے الیقین المنافی للشک انسان جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کہہ رہا ہے اب دوسرا معلوم یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کو اس بات پر یقین ہو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتا اس میں شک شبہ نہ کہ کہہ تو رہا ہے علم بھی ہے لیکن دل میں شبہ ہو کے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو یہاں عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی پوجہ پرستش کرتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان کہلانے والے کچھ اولیاء صالحین بزرگوں انبیاء کو علوہیت کا درجہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی درست ہو انسان کے دل میں یہ شک شبال ہے اگر کسی کے دل میں ایسا شک آ رہا ہے تو یہ یقین کے خلاف ہے اور لفظ ایمان جب ہم بلتے ہیں تو میں نے ایمان کا معنی بتاتے ہوئے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایمان کے معنی میں یقین اور تصدیق داخل ہے اگر ایک آدمی کے دل و دماغ میں ایمانیات سے متعلق کہیں شک آ گیا تو وہ ایمان ایمان نہیں رہا اس لئے کہ یقین نہیں رہا تو دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس کلمے کو کہتے ہوئے توحید کے کلمے کو کہتے ہوئے انسان کے ذہن و دماغ میں دل و دماغ میں شک نہ ہو لہذا ضروری ہے کہ ایمان آدمی کا ایمان جازم ہو پختہ اور مضبوط ہو اس بات پر کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس بات پر یقین ہو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے جو عبادت کا مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے تو فَإِنَّ الْإِمَانَ لَا يَكْفِ فِيهِ إِلَّا عِلْمُ الْيَقِينَ اس لیے کہ ایمان کے اندر علمِ یقین کے بغیر کفایت نہیں ہو سکتی جو میں نے سمجھایا وہی یہ صاحبِ کتاب جملہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ایمان آپ کا اسی وقت کافی کہلائے گا اسی وقت صحیح کہلائے گا جب اس کے اندر یقین پایا جائے لَذَنُّ وَلَدْ تَرَدُدُ زن یعنی شک اور تردد یعنی جھجک نہ ہو شک جھجک یا تردد پایا جاتا ہو ہشکشاہت پایا جا رہی ہو تو یہ یقین کے اندر قادے ہے یقین کو مجروح کرنے والا ہے اور جس چیز میں یقین نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہے اس لیے اس قلمے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یقین ہو پہلی شرط علم دوسری یقین اس کی دلیل دیتے ہوئے صاحبِ کتاب نے سورِ حجرات کی یہ آیت پیش کی اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ یقیناً مومن تو بس وہی ہیں اِنَّمَا میں حسر کا معنی پایا جاتا ہے عربی زبان میں مسلمان یا مومن صاحبِ ایمان وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان پر یقین کیا یہاں آیت کی مناسبت سے آگے سیاق و سواق سے یقین کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اور زیادہ واضح ہو جائے گا یہ ترجمہ کرنے سے مفہوم جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرتے ہیں ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ پھر اس کے بعد ارتیاب یعنی شک و شبہ میں نہیں پڑے وَجَاهَدُ بِأَمْوَالِهِمْا أَنفُسِهِمْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اُلَائِقَ هُمُ السَّادِقُونَ یہی لوگ سچے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرط کے طور پر ذکر کی ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ کہ پھر انہوں نے اب اس کا ایمان ایمان نہیں رہا اس کے اندر یقین نہیں رہا اس لیے ایمان سلامت نہیں رہا اس کے علاوہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دو لمبی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باہ میں تشریف فرماتے حضرت ابو حریرہ نے اپنا قصہ باہر ڈونٹے پہنچے اور وہاں جو گفتگو ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں حضرت ابو حریرہ کو دی اور کہا یہ لے جا کر لوگوں کو بتاؤ مطلب جوتیوں کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ یقین کر لے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا کہ لوگوں میں اس حائت یعنی اس باہر تم جاؤ جو بھی تم سے ملاقات کرے اس سے یہ بات بتا دو کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہاں یہ جملہ کہنے کے بعد آپ نے کہا مستعقنم بہا قلبہو قلبہو اس حال میں کہ اس کا دل اس قلبے پر یقین رکھتا اس کا دل لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والا ہو جو شخص یقین کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا آگے اور بھی حدیث کا ٹکڑا ہے میں صرف یہاں یقین والے لفظ کا تذکرہ کر کے اس شرط کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس قلبے کے معتبر ہونے صحیح ہونے قابل قبول ہونے یہ دوسری شرط ایسی کئی قرآن کی آیات اور حدیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرط ہے یہ ضروری ہے لہذا جو شخص اپنے ایمان میں غیر جازم ہو یا شخص صبح میں ہو ایک حدیث میں غیر شاکین جو شخص لا الہ الا اللہ کہے غیر شاکین بہا بغیر اس پر شک کی ہوئے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا یا جہنم اس سے اس کو آزاد کر دے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری ہے مسلم میں ہیں اب جو شخص اس کلمے کے مدلول اور معنی کے سلسلے میں شک و شبہ میں ہو اسے یقین نہ ہو یا اس کے اندر توقف اختیار کرتا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے بھی دیکھیں گے نہ ہم کو یقین ہے نہ شک ہے اگر ایسی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کا کلمہ کا پڑھنا کلمہ توحید کہنا کسی بھی فائدے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا کوئی اعتبار سے مطبر نہیں ہوگا تیسری شرط لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لئے ہم میں سے ہر شخص عالب ہو جاہل ہو مرد ہو خاتون ہو لا الہ الا اللہ کہے کہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں توحید کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے لہٰذا ہر مرد اور عورت کو یہ جاننا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ضروری ہے لا الہ کا علم ضروری ہے اس کی شرائط کا جاننا ہمیں ضروری ہے لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اور ہم نے نہیں جانا یا اس کو نظر انداز کر دیا تو کام چل جائے گا نہیں یہ ہمارے لئے ضروری علوم میں سے ہے ہر مسلمان کے لئے کسی بھی سطح کرو تیسری شرط ہے القبول المنافی لرد قبول کرنا لا الہ الا اللہ جو رد کے منافی ہیں یہ دونوں لفظہ مردو میں استعمال کرتے ہیں رد یعنی تردید قبول کسی چیز کو مان لینا ابھی ایک آگے ایک شرط آئے گی انقیاد ہے کچھ لوگوں کو اس میں فرق کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ انقیاد اور قبول میں کیا فرق ہے تو قبول کہتے ہیں کہ زبان سے اور دل سے کسی بات کے سچ ہونے کو مان لینا یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا کوئی بات آپ قبول کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ دل میں بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور اس کو رد نہ کرنا تو قرآن جب لا الہ الا اللہ کا مدلول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو بات کہی اب ہمیں جب یہ پتا ہے کہ رسول نے کہی ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے تو اب اس میں ہمیں شک و شبو صبح نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو قبول کر لینا چاہیے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی کسی بات کو رد کیا یا اس کلمے کو کس کسی پہلو پر رد کیا تو ہمارا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے اچھی طرح سمجھیں اور ان شرائط کے اس معنی و مفہوم کو جب ہم سمجھیں گے تو آسانی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی جو ہمارے یہاں علماء بیان کرتے ہیں اور عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر پورا اسلام آ جاتا ہے کیسے آتا ہے ایسے آتا ہے کہ اس کی شرائط کو آپ سمجھیں آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ قبولیت کی جب شرط لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو قبول کرنا ہے آپ کو لا الہ الا اللہ کو بھی قبول کرنا ہے دل سے اور زبان سے اقرار ہو گیا دل سے مان لیا اب اس کو ماننے کے بعد اللہ نے جو جو بات کہیں سب مانتے چلے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہوا اگر کسی بات کو آپ رت کر رہے ہیں یا کلمے کو رت کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کلمہ کہنا کافی یا قابل قبول نہیں ہوگا تو بندہ اس کو اپنے دل سے اور اپنی زبان سے ان تمام باتوں کو قبول کرے جس پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے اس شرط کا مطلب یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ جس مانا اور مفہوم پر دلالت کرتا ہے زبان اور دل سے اس مانا اور مفہوم کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے وَيُؤْمِنُو اور اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ جو کچھ ہے یہ حق ہے اور عدل ہے انصاف پر مبنی ہے یہ غلط نہیں ہے ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور یہی حق ہے یہی صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ اس شرط کی دلیل دے رہے ہیں کہ اِنَّهُمْ قَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا الْاَهَا إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُنَا یہ مشرقین کا جملہ نکل کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لَا الْاَهَا إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ تو وہ تکبر کرتے ہیں اکڑ جاتے ہیں وہ یا لَا الْاَهَا إِلَّا اللَّهِ کو شرحِ صدر کے ساتھ قبول نہیں کرتے ہیں اس کا معنی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور یہ ہے یہ بہت ساری چیزیں قبول کرتے ہیں لیکن عبودیت کے معنی میں اکڑ جاتے ہیں انہیں ماننے کے لئے تیار نہیں اور کہتے کیا ہیں جواب کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُ وَآلِحَةِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ کیا ایک شاعر اور مجنون مجنون یعنی پاگر ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اس کی بات کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ مان لیں دیکھیں مشرقین بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے معبود کو ہم دوسرے کسی کو بھی قابل عبادت نہیں مان رہے ہیں آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک درس میں حدیث نکل کی وہ لمبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے آخر وقت میں ان کے پاس آئے جبکہ ابو جہل اور عبداللہ بن نمیہ وہاں موجود تھے یہ حدیث اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں بخاری مسلم میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے چچا سے کہ کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں اقرار کر لیں یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے آپ کے لئے میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا حجت کروں گا کہ نہیں لا الہ الا اللہ کہا ہے ان کو جہنم سے بچایا جائے تو ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ نے کہا کہ اترغبو عمیلت عبد المطلب اللہ کے نبی نے کلمہ کہنے کی ترغیب دی اپنے چچا ہو ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ اس کو روکنے کے لئے اس کا رج کرنے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب سے کہ کیا عبد المطلب کے دین سے آپ پھر جائیں گے تین مرتبہ بار بار آپ نے کہا اور بار بار انہوں نے یہی جواب دیا اور ابو طالب ایمان میں اللہ توفیق نہیں ملی آپ حدیث جانتے ہیں اس سے پہلے بیان کر چکا شیخ محمد بن عبدالوحاب نے یہاں استدلال کیا جو حدیث سے بلکہ صاف ظاہر ہے کہ ابو جہل جس کو ابو جہل کہا جا رہا ہے جہالت کا باپ جہالت والا وہ بھی لا الہ الا اللہ کے اس مطلب کو سمجھتا تھا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ باپ دادا کے دین کا انکار کر رہا ہے اسی لئے تو ابو طالب سے کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لوگے تو کیا ابو جہل کے دین سے ہٹ جاؤ گے اس کا مطلب ابو جہل بھی اتنا جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ جب آدمی یہ مان لے رہا ہے تو اب باپ دادا کے طریقے کو اس کو دین کے طور پر نہیں مانے گا اللہ کے دین کو مانے گا یہ بات ابو جہل سمجھتا تھا جو آج بہت سارے مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے سامنے دوسروں کی شریعت کو بھی مان رہے ہیں باپ دادا سے چلی آئے بھی روایات کو بھی دین کا حصہ بنا لیتے ہیں اور شریعت کے مقابلے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے طریقوں اور بیدتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں گویا یہ ابو جہل سے بھی بڑے جاہل ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ تعلق سے تو اس آیت سے انہوں نے گویا دلیل دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید ماننے کے ساتھ جب ہم کلمہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تو گویا اس کلمے کے جو بھی مانا اور مفہوم میں شامل باتیں ہیں اس کو ہم زبان سے اور دل سے قبول کریں اس کو رد نہ کریں اگر یہ قبولیت نہیں پائے گئی تو بندے کا لا الہ الا اللہ کوئی مانا نہیں رکھتا اللہ کے حقابلے قبول نہیں ہوگا تو جو شخص اس کلمے کو بولے اور اس کے باز مدلول اور مانا اور مفہوم کا رد کریں صاحبِ کتاب کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ بولتا ہے زبان سے لیکن اس کے مانا اور مفہوم میں جو باتیں شامل ہیں اس کو قبول نہیں کر رہا ہے چاہے وہ تکبر کی وجہ سے رد کر رہا ہے یا حسد کی وجہ سے رد کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے رد کر رہا ہے باپ زادہ کی بات ماننے کے لئے تو ایسا شخص اس کلمے کو کہنے کے باوجود اس کلمے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا چوتھی شرط چوتھی شرط یہ ہے الانقیاد المنافی لطرق یعنی لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا تو اس کے لئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا انقیاد کا معنی ہوتا ہے تابداری استسلام ازعان یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا تابداری کرنا پیروی کرنا تو میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انقیاد اور قبول میں کیا فرق ہے تو قبول جو ہے وہ دل اور زبان سے اس کے سچ ہونے کا اظہار ہوتا ہے لا اکلمے کا اور انقیاد کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر آزا و جوارے کے ساتھ عمل کرنا اور جو پہلا قبولیت کا معنی ہے کہ آپ دل سے اور زبان سے مان رہے ہیں اس کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ آپ اتبا کریں یعنی انقیاد کریں دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک طریقے سے اور انقیاد کے معنی میں آزا و جوارے کے ساتھ عمل کرنا شامل ہے اور قبول کے معنی میں زبان اور دل سے اقرار کرنا قبول کرنا رد نہ کرنا تو انقیاد یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا جو تقاضہ ہے اللہ کی توحید کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں انقیاد تابداری جو ترک کرنے یعنی چھوڑ دینے کے مخالف ہے جیسے علم مخالف ہے جہالت کے ویسے انقیاد زد ہے ترک کے لہذا ضروری ہے کہ بندہ جب یہ کہے تو اپنے آزاؤ جوارہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یہ کلمہ توحید کی تابداری کرے اس کی پیروی کرے اتبا کرے کیسے اتبا کرے اس کلمہ نے جسمانہ اور مفہوم پر دلالت کیا ہے اس پر عمل کر گئے جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو اب اس کا تقاضے پر ہمارا عمل کیسے ہوگا اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے اس کا مانا یہی ہوا تو اب جتنی بھی عبادتیں ہیں جس کو ہم جان جائیں کہ یہ عبادت وہ صرف اللہ کے لئے کریں جیسے نماز اب نماز میں ہم خوشو خوشو کے ساتھ عبادت کا جذبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں آجزی ان کے ساری کے ساتھ ایسے جو ہم کھڑے ہو رہے ہیں کائنات میں کسی ہستی کے لئے اس طرح کھڑے نہیں یہ کلمے کا تقاضی ہے اللہ کے لئے کے علاوہ کوئی عبادت کا حق دار نہیں ہے اب یہ اللہ کی عبادت ہے قیام کرنا قلوت تو یہ عبادت ہے تو اب یہ صرف اللہ کے لئے ہوگا نماز میں ہم رکو کرتے ہیں رکو کرنا عبادت ہے یہ رکو اب ہم کائنات کی کسی ہستی کے لئے کسی موجود کے لئے مخلوق کے لئے نہیں کریں گے اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں سجدہ کسی کے لیے نہیں کریں گے اللہ نے حکم دیا ہے کعبہ کا تواف کیا جائے تواف ہم کسی مزار کا آہستان کا کسی اور مقام کا اگر کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرک کر رہے ہیں انقیاد کلمہ توحید کی اس شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں اب یہ میں نے ایک مثال دی تواف کی اسی طرح نظر و نیاز یہ عبادت ہے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر و نیاز عبادت ہے اور جب یہ عبادت ہے تو عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ہم کہہ رہے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اب کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور بزرگوں کے نام کیا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے نام پر خواجہ انمہیندین چشتی کے نام پر یا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے اس کی قبر پر چادر چڑھاتا ہے ایسی چیزیں کر رہا ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے صدقہ و خیرات اللہ کے جناب میں قربانی اللہ کے لیے عبادت ہے یہ عمل کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے عبادت ہے نا قربانی اگر یہ عبادت کوئی شخص کسی مزار کے لیے کر رہا ہے کسی پیر کے لیے کر رہا ہے کسی نبی کے لیے کر رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کی اس شرط کی مخالفت کر رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے خالص انقیاد نہیں کر رہا ہے دوسرے کے لیے انقیاد کر رہا ہے اس قلمے کے خلاف جا رہا ہے اب یہ میں نے دو چار مثالیں دی ہیں حالانکہ اس پر دل چاہتا ہے کہ اور بگفتگو کی جائے لیکن میں سمجھنا ہوں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا اشارہ کرنے کے بعد آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے خود مسلمانوں میں کتنی بڑی تعداد خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص عبادت کو ہے عبادتیں جو ہیں وہ آج مزاروں پر کر رہی ہے سفر کر کے بڑے بڑے عبادت کے کاموں کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں کوئی اجمیر جا رہا ہے کوئی بغداد جا رہا ہے تو کوئی یہاں کلیر شریف اور فلاں شریف اور ڈھمہ شریف معلوم نہیں کتنے کتنے شریف بنا لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ نے شریف نہیں بنایا شریف وئی ہے جو اللہ رسول نے شریف بنایا مقدس وئی ہے جس کو اللہ رسول نے مقدس بتایا متبرک وئی ہے جس کو اللہ رسول نے متبرک بنایا آپ کو وہ حدیث کی طرف اشارہ کرو جو اس سے پہلے میں نے بیان کی تھی تیرمیز جی کی صحیح حدیث کہ صحابہ اکرام نے جب ذات انواد دیکھا کہ مشرقین ایک درخت سے اپنے ہتھیار لٹکا کر تبرک حاصل کر رہے تو کہا اللہ کے رسول ہمارے ٹیمی ذات انواد بنا دی آپ نے کیا کہا تھا اللہ اکبر انہا اس سنن کہ تم نے قلتم واللذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل علی موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا کہ تم نے واللہ کی قسم ایسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی دی کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی محبود بنا دیجئے جیسے ان مشرقین کے محبود ہیں گور کیجئے اور آج یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ کے جملہ ہمارے بریلوی حضرات اور ہندوستان کے بہت سارے وہ لوگ جو مزار پرستی تازیہ پرستی بزرگ پرستی شخصیت پرستیوں میں تصوف کے راستے سے ملوہ سے انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو ان نصوص کو ایک دو حدیث نہیں ہیں بہت بنیادی مسئلہ ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کا کلمہ جو ہے زائع ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے ان کو احساس نہیں غور کریں کوئی ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ان کے لئے سب سے بھلے کی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی شخص یہ کہے کہ یہ درخت یہ فلا چیز متبرک ہے جس کو اللہ رسول نے متبرک نہیں بتایا تو یہ معبود بنانا ہے یہ حدیث جو میں نے پڑھی ابھی تیرمیزی کی اس کا محفوم بنگل واضح ہے ایک عام آدمی بھی پڑھ لے اس حدیث کو تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آئے گی حلط موسیٰ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم حلط موسیٰ کا قول نکل کر رہے ہیں کہ تم کسی درخت کو متبرک بنانے کی بات کر رہے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ ہمارے لئے معبود بنا دو اب نالہ ان شریفین کسی کے نزدیک متبرک ہے کہیں کا بال لے آئے اور موہ مبارک بول گئے اس کو متبرک کہہ رہے ہیں ایسے کتنی چیزوں کو برکت کی بنا دیا لوگوں نے چوم شاٹ رہے ہیں اس سے برکت آزل کر رہے ہیں یہ اگر آپ اس شرط کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کی شرط کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُوا لِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى جو شخص اللہ اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے اسلاما يُسْلِمُ اسلاما کہ مانا ہوتا ہے جھک جانا جھکا دینا حوالے کر دینا پیروی اور تابداری کرنا تو جو اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے اللہ کے سامنے جھک جائے ہاں وہ ہوا محسن اس حال میں کہ وہ محسن ہو یعنی موحید ہو توحید پرست ہو اور سنت پر عمل کرنے والا ہو یہ دو شرطیں ہیں اس میں صلف میں سے کئی فضائل ابن آیاز کہتے ہیں کہ اس آیت سے اور اس آیت کے معنی کی ایک اور آیت ہے ان دونوں کو پڑھ کے کہا کہ اللہ کے لئے ہاں قابلِ قبول عمل کے قبول ہونے کے لئے یہ دو شرطیں ہیں کہ ایک اسلامِ وجہ ہو اور ایک احسان ہو یعنی ایک تو اخلاص ہو انقیاد ہو اللہ کے ساتھ کہ حوالے کر دیں آپ اپنے آپ کو اور دوسرا یہ کہ آپ کا کام و عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو تو جو شخص ایسا کرتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَةِ تو اس نے مضبوط کڑے کو مضبوط دستے کو پکڑ لیا وَمَعْنَا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهُ اَيْا نْقَادُ صاحبِ کتاب کہتے ہیں کہ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهُ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی تابع داری کرے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اس کی پیروی اور اتباع کرے آزا و جوارت سے وَمَعْنَا مُحْسِن وَهُوَ مُحْسِنُن کا معنی ہے کہ جو شخص مواحد ہو یعنی توحید پر قائم ہو اسی طریقے سے انقیاد کے اس معنی پر دلالت کرنے کے لئے ہم قرآن کی اور حدیث کی بہت سی اور بھی دوسری دلیلیں پیش کر سکتے ہیں جیسے اشارہ کر دوں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اِنَّ مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا عَدُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے مسلمانوں کا قول جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا قول کیا ہوتا ہے ہم نے مان لیا اور ہم نے اطاعت کی یہی انقیاد ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا جائے تو مومنین کا یہ فرمان ہوتا ہے اب جو مسلمان قرآن و حدیث کو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں آج کل ہمارے درمیان بہت سے لوگ ہیں کہ ہماری اقل میں نہیں آتی بات یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی یہ تو سائنس کی تحقیقات کے خلاف ہے غیر مسلم اس پر اطراز کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے یا یہ لوگ جو ہے ٹی وی پر اس پر اطراز کر رہے ہیں اس لئے ہم بھی اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے کہ ارے عورتوں کا پردہ طلاق کا مسئلہ یا فلا فلا مسائل جو ہیں طلاق سے مطلب وہ تین طلاق جو اکٹھی دینے والی ہے وہ قرآن و حدیث سے تو ہے نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں طلاق کے سلسلے میں یا اس سے متعلق دوسرے احکامات کے سلسلے میں داڑی کے سلسلے میں کوئی مذاب بڑاتا ہے کوئی انکار کرتا ہے تو یہ گویا انقیاد کے خلاف ہے ایک آدمی داڑی کو کاٹتا ہے صاف کرتا ہے اس کے بعد بلتا ہے کیا یہی دین ہے کیا اس کو رد کرتا ہے تو یہ رد ہوا رد کرنا آپ کے عقیدے اور لا الہ الا اللہ کو رد کر سکتا ہے اس کو توڑ سکتا ہے ایک آدمی داڑی کاٹ رہا ہے یا سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے اس کا درجہ یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ کم درجہ کا ہے لیکن اگر اس کو رد کر رہا ہے قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ انقیاد کی شرط کے خلاف ہے تو مومنین کا قول یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو یہ کہیں سمعنا و عطانا ہم نے سن لیا اور مان لیا اسی طرح دوسری آیت جو آپ بار بار سنتے ہیں مَا کَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ کہ جب مومن مرد اور عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کا اپنے طرف اپنے نفس کے بارے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اب ہمارا اختیار نہیں ہے لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا حَتَّىٰ يَكُونَ حَوَا هُو طَبِعًا لِمَا جِعْتُو بِ حسن درجہ کی روایت ہے بازدے صحیح بھی کہا ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کوئی انسان یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے ہم اپنی خواہشات کی بنیاد پر یہ نہ کہیں کہ یہ میں نہیں مانتا یہ مانتا ہوں بلکہ لا الہ الا اللہ کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی جو بات ہے ہم قبول کر لیں اس کو رد نہ کریں تو جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے معنی کو سمجھ لے وے اور اس کے حقوق اور لوازمات کی تابع داری کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں اور شرائع اسلام پر عمل کرنے لگے انہیں اسلام کے احکامات پر عمل کر لیں اور اپنی خواہشات پر عمل نہ کریں قرآن و حدیث کے اور شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو نہ مانوائے نہ مانے تو اس کے لیے یہ تلمہ مطبر ہے اور جو شخص ایسا نہیں کرتا تو ایسے شخص کو بھی اس کلمے کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ کہ سچ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں سچائی ہونا چاہیے یہ سچائی سچ جھوٹ کے منافع ہے جھوٹ کی زید ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بات آدمی دل کی صداقت کے ساتھ کہے یعنی جب زبان سے کہہ رہا ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس کا موافق ہو ایسا نہ ہو کہ ایک بات لا الہ الا اللہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ یہ منافقین کی بات کو چھوڑیے جیسے آج ایک غیر مسلم فلم اداکار ہے کچھ لوگیں سوال کرتے ہیں کہ فلاں اداکار نے فلم میں مسلمان کا کردار نبھاتے ہوئے اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ اشہد انہ محمدن عبدہو ورسولہو کہا تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا تو اس نے معنی اور مقفوم کو قبول کرتے ہوئے یا اقرار کرتے ہوئے کہا ہی نہیں ہے وہ اداکاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لہٰذا وہیں بات رد ہو جاتی ہے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ دل سے کہہ رہا ہو یعنی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہو اس کا دل اس پر مطمئن ہو سچائی کیسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق ہو اب آدمی کا دل جب یہ مان رہا ہے کہ ہاں میں یہ کلمہ کہہ رہا ہوں اور میں اسے مان رہا ہوں تو یہ سچ ہوگا ورنہ یہ جھوٹ ہوگا چاہے زبان سے کہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے یہ سورہ انقبوت کی قرآن کے آیت ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ آمننا ہم ایمان لے آئے یہ کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا تب ان کو کھرا اور کھوٹے کے طور پر ان کو پرخ نہیں کی جائے گی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی خوب اچھی طرح سے جانچا پرکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو ضرور الگ کر لے گا پرک لے گا جان جائے گا جو سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں یعنی ہم کلمہ دعوے دار تو ہیں کہ ہم لا الہین اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے ہمیں پرکے گا آزمائے گا جانچے گا تولے گا اس کی ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہے صدقا من قلبہ اپنے دل کی صداقت کے ساتھ مگر اللہ تبارکتالہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں واضح طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا دل کی صداقت کے ساتھ اب یہاں اس آیت کو بھی دماغ میں لگایا سورہ منافقتون کی جو ابتدائی آیت ہے کہ اذا جاء کل منافقونا قالو نشہدو انگا لرسول اللہ جب منافقین آپ کے پاس آیت آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان کی اس گواہی کو نقل کرنے کے بعد آگے کیا کہا واللہو یعلم انگا لرسول اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں واللہو یشہدو ان المنافقین الکاذبون لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں غور کیجئے منافق کی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہے یہ منافقین لیکن جو بات یہ کہہ رہا ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے کیوں منافقین سچ کہتے ہوئے بھی جھوٹے ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ منافقین اپنی زبان سے ضرور کہہ رہے ہیں لیکن ان کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے ان کی زبان کا موافق نہیں ہے تو اگر ایک آدمی کی زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے دل اس کا موافق نہیں ہے تو وہ سچا نہیں ہے اس کا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے مقبول نہیں ہوگا لہذا جھوٹ اور نفاق کے طور پر جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان نہیں ہیں اور حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ جہنم سے بچنے کے لائق نہیں ہیں چھتی شرط الاخلاص المنافیل شرک شرک چھتی شرط یہ ہے کہ بندے جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہے خلوص اور اخلاص ہم اردو میں بھی بولتے ہیں جس کو ایک ہمارے رائے لفظوں میں جو انگلیس لفظوں میں بولتے ہیں پیور پیور یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو اگر ہم ایک عمل کر رہے ہیں اس میں ریاکاری آگئی تو ملاوٹ ہو گئی تو کسی بھی قسم کا اگر ہمارے عمل میں عقیدے میں شرک آگیا تو یہ اخلاص کی زید ہے عموماً ہم اردو میں جب اخلاص یا خلوص کا لفظ بولتے ہیں تو اس اخلاص کے معنی میں ہمارے دماغ میں اس کی زید کے طور پر ریاکاری آتی ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں عربی میں جب اخلاص بولا جاتا ہے قرآن و حدیث میں آتا ہے تو ہمارے اردو میں جب ہم بولتے ہیں کہ اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے تو ہمارے دماغ میں کہہ رہا ہے اس آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہے جو دکھاوا کر رہا ہے جو شہرت چاہتا ہے جبکہ یہ دکھاوا اور شہرت تلبی یہ شرک اصغر ہے عام حالات میں کبھی کبھی شرک اکبر بھی ہوتا ہے کسی بھی قسم کا اگر شرک انسان کے اندر ہے شرک اکبر تو یہ اخلاص کی زیدہ ہے اس کے عقیدے میں خلوص نہیں رہا پیورٹی نہیں رہی ہاں اللہ اللہ دین الخالص اللہ کے لیے وہی دین ہے جو خالص ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر کئی مقامات پر کہا ہے انہا انزلنا الیک الكتاب بالحق کہ اللہ تبارک و ہم نے تم پر تمہاری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی لہذا آگے کیا کہا کہ کتاب کیوں نازل کی اس کا مختزہ نتیجہ حاصل اور مقصود یہ ہے فاعبد اللہ بس تم اللہ کی عبادت کرو مخلصا لہو دین پورے دین کو اس کے لیے خالص کر مشرقین کی جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے دعا کر دیتے اللہ اللہ نے اس کا تذکرہ وہ گردے میں کہا کہ جب وہ وعیزہ رکے وہ فلفل کے دعاو اللہ مخلصین الہود دین جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے دعا کرتے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ کہ اب یہ مانتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے ہماری سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے وہی سنتا ہے وہی ہماری مدد کر سکتا ہے اسی کے ہاتھ میں ساری قبریائی قوت اور ربوبیت ہے یہ دین کو خالص کرنے والا مفہوم ہوا تو اللہ تعالی نے ہم سے پوری زندگی میں مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو اب ایک آدمی اگر عبادت یہاں کر رہا ہے مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے رمضان میں روزے اللہ کے لیے رکھے یہاں عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہی ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن اگر وہ مزار پہ جا کے سال میں دو سال میں پانچ سال میں دس سال میں بیس سال میں زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس نے جا کے مزار پر سجدہ کی یا چادر چڑھائی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی یا غیر اللہ سے مدد مانگی یا شیخ عبدالقادر نیزانی میری مدد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے یہ ہمارے ہاں بعد دیبندی حضرات بھی جو ہیں وہ نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے امت پہ تیرے وقت تو بڑا مشکل آ پڑا ہے وہ کیا شیر پڑھتے ہیں میں نے دیکھا دیوبندی حضرات کو بھی علماء کو بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مدد مانگ رہے ہیں تو ان کا دین خالص نہیں رہا اخلاص نہیں رہا اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شرک آ گیا اور جب شرک آ گیا تو لا الہ الا اللہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی ایسا لا الہ الا اللہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا لہٰذا انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ بندے کا کلمہ اس کے عمل میں صحیح نیت کے ساتھ شرک کی تمام شوائب سے شرک کے تمام آثار اور علامتوں سے شرک کی ملاوٹ سے ہر قسم کی ملاوٹ سے صاف بندے کے جتنے عامال ہم دین کے کرتے ہیں ان تمام میں ہماری نیتیں خالص اور صاف صدری ہونا چاہیے کہیں بھی شرک آیا ہماری نیت میں عقیدے میں یہ جو میں نے کچھ مثالیں دی ایسی پچاسوں مثالیں دے سکتے ہیں کہیں بھی شرک آیا تصوف والے اگراد پیر صاحب کو سامنے بیٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ احسان کی پریٹس کرنے کے لیے تصور شیخ کے نام پہ کیا بھی ان کو سجدہ کریں گے ان کو دیکھ رہے ہیں سامنے پھر ان کو ہٹانے کے بعد تصور کریں گے کہ یہ شیخ ہمارے سامنے نہیں ہے پھر بھی ہیں ایسا سوچیں گے پھر ان کو ہٹا کے ہمیں سوچیں گے اللہ ہمارے سامنے ہے نا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم سے کم اتنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی پریٹس کرنے کے لیے صوفیوں کے یہ طریقہ ہے اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی اپنے شیخ کو سامنے بیٹھا کے اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شرک ہے اس کی طرف توجہ صرف کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو سلسلے چلتے ہیں اس میں عبادات کے طریقے میں رہتا ہے کہ آپ فلاں کی قبر کی طرف توجہ کیجئے پیر صاحب کی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف توجہ کیجئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ جو اگر آپ عبادت کرنے میں دعا کرنے میں سجدے میں رکو میں اگر اپنی توجہ خشو خضو کسی کی قبر کی طرف کرتے ہیں تو یہ شرک ہے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا قبلہ رخ ہو کے اللہ کی طرف خشو خضور توجہ کرنا یہ عبادت ہے اور اس کا حقدار صرف اللہ ہے اب یہ عبادت ہے لہذا حدار اللہ ہے اب یہ ہم نے کسی اور کی طرف پھیرا یہ شرک ہوا اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہا لہذا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چھٹی شرط کے طور پر ذکر کی تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی کسی بھی قسم سے عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسموں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ توحید کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ زبان سے تو توحید کو بولتا ہے لیکن اپنے عمل اور اپنے اعتقاد سے شرک کر رہا ہے اخلاص نہیں رہا لہذا اللہ کے یہاں اس کا کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا آخری اور ساتھویں شرط یہ ہے ساتھویں شرط یہ ہے اس کی اور بھی دلیلیں ہیں میں نے اتفاق کیا ایک ہی پر جو کتاب میں دی گئی شرط السابع المحبت ساتھویں شرط ہے محبت کا ہونا ضروری ہے کہ مسلمان اس کلمے سے محبت کرے اور یہ کلمہ جس معنی اور مفہوم پر دلالت کرتا ہے اس سے محبت کرے اور اس کلمے پر عمل کرنے والے دوسرے مسلمانوں سے محبت کرے دو باتیں ہیں کلمے اور کلمے کے معنی سے محبت ہمیں محبوب ہو ہم اس سے محبت کریں نفرت نہ کریں اگر کوئی چیز شریعت کی ہمیں ناپسندیدہ ہے ہم بری سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہوگا تو کلمے اور کلمے کے معنی اور مفہوم سے ہم کو محبت ہو لگاؤ ہو اور جو لوگ کلمہ پڑھنے والے اس پر عمل کرنے والے ہیں یعنی مسلمان ان سے محبت ہو جو جتنا زیادہ اچھے ایمان والا ہوگا ہماری محبت کا اتنا زیادہ مستحق ہوگا تو اس سلسلے میں انہوں نے دلیل دی اللہ تعالیٰ کہے گی اس ارشاد کو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیسے درجہ دیتے ہیں کیسے اللہ کے برابر بناتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ قَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے مشرقین کے بارے میں کہا گیا اس سے یہ بھی پتہ جلا کہ مشرقین اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ سے محبت کرنے کے باوجود ان کی یہ محبت ان کو فائدہ مند نہیں ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے تھے وہ ایسی محبت غیر اللہ سے بھی کرتے تھے وہ ایسی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے جیسی اللہ سے ہونے چاہیے کی تو شرق ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اللہ کا ہمسر بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں؟ کہ ان سے بھی وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اور جو ایمان لائے مسلمان وہ اللہ سے محبت کرنے میں سب سے زیادہ سخت ہیں اشدو یہ اس میں تفضیل ہے زیادہ ہو محبت کرنے والے تو اس کا مفسرین نے دو معنی بتایا ہے اشد و حبن کا کیا مطلب مسلمان اللہ سے محبت میں زیادہ سخت ہیں کیا مطلب اللہ مشرقین اپنے معبودوں سے جتنی محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ مسلمان اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں ایک معنی ہے دوسرا کہ مشرقین اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں مسلمان اس سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا اللہ سے جو محبت کرتے ہیں کسی اور سے ویسی نہیں کرتے ہیں اب اگر اللہ سے محبت کے مقابلے میں کوئی شخص کسی پیر سے کسی بزرگ سے کسی نبی سے اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنی بیوی سے اپنی محبوبہ سے اگر کرتا ہے اس لئے بعض علماء نے کہا یہ جو عشق و معاشقہ چلتا ہے نا آج کل نوجوانوں میں بلکہ یہ چلی آ رہی ہے مذکرانی بیماری ہے اللہ کی آزمائش ہے مرد اور عورت کے درمیان محبت اور تعلق اب عشق و محبت میں پڑھ گے کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے کہ میری محبوبہ مجھ سے جو کہے میں مانوں گا میرا محبوب جس سے جو کہے میں مانوں گا اس کی سموطات ویسے کر رہا ہے جیسے اللہ کی کرتا ہے یہ شرک ہو جائے گا یہ اہل علم صلف علماء صلف نے لکھا ہے کہ عشق و محبت آدمی کو بعض اوقات شرک کے درجے تک لے کی چل جاتا ہے بعض محبوبہ نے کہا کہ میں اپنے معاشق کے لئے جو ہے سجدہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں یہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں جو امور تعبدی میں سے تعلق رکھتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ شرک ہوگا برحال اللہ تبارہ خودالہ سے محبت مومن ایمان کی شرط ہے کہ دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس کے مطمق تزیاد اور معنی مفہوم سے سب سے زیادہ محبت ہو اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ کے محبوب لوگوں سے بھی محبت ہوگی لہٰذا جو لوگ لا الہ الا اللہ کی شرط پر عمل کرنے والے اہل الحدیث یا کلمہ کے کہنے والے لوگ ہیں ان سے ہماری محبت کا ہونا فطری ہے تھوڑی دیر کے لئے آپ سوچئے ابھی جیسے کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں بعض توحید والوں کے اوپر کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے یہ لوگ اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں دنیا میں روح زمین پر لا الہ الا اللہ کی شرط کو صحیح ڈھنگ سے ماننے والا طبقہ آج میں مانتا ہوں علا وجل بصیرہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں روح زمین پر اس کے طبقہ صلفی اور اہل حدیث سے بہتر کوئی نہیں ہے اس وقت اس کلمے کو جاننے ماننے والا اور جو شخص لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اس کے شرائط اور تقاضوں کو سمجھتا ہے وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے یہ لوگ جتنا اعتدال ہر چیز میں رکھتے ہیں آپ کو دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں کوئی جماعت نظر نہیں لہذا انبیاء کا جو مقام ہے اہل حدیث انبیاء کو انبیاء کا مقام دیتے ہیں فرشتوں کو فرشتوں کا درجہ دیتے ہیں نہ کم نہ زیادہ صحابہ کا جو مقام ہے صحابہ کی تنقیز بھی کرنا ناجائز مانتے ہیں اور ان کے اندر غلو کرنا بھی ناجائز نہ کم نہ زیادہ یہی بات امامان دین محدثین کرام فقہ اعظام بزرگان دین سب کے بارے میں یہی بات عقید اہل حدیث میں آپ کو ملے گی جتنا اعتدال یہاں ملے گا کہیں نہیں ملے گا جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ نہیں مانتے اگر ان کی خانہ تلاشی کی جائے تو ان کے یہاں قدم قدم پر نظر آئے گا کہ جب ان کے مسلک سے کسی صحابی کا قول ٹگراتا ہے تو اس صحابی کی بے عزتی کرتے ہیں میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ابھی ضرورت نہیں اس صحابی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بات کو رت کرنے کے لئے کہ صحابہ اکرام میں حضرت اعنیز حضرت ابو عرہرہ غیر فقی تھے آپ کے فقہ ان کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں قرآن حدیث فقہ کو جانے بغیر انسان کے اندر فقہات نہیں آسکتے ہیں جو جتنا قرآن و حدیث جانے گا اسی کے اعتبار سے اس کے اندر فقہات ہوگی اب اس میں درجات ہوں گے الگ بات لیکن یہ کہ آپ قولتے ہیں کہ وہ بس حدیث کو حفظ کرنے والے تھے فقیح نہیں تھے فقیح امت تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کی بہت سی دلیلیں اور مثالیں دی جا سکتی ہیں خیر ایسی کور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو احل الحدیث جو ہے ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں جس سے جو محبت کا تقاضہ ہے اس کو وحی دیتے ہیں اور یہی ان کے عقیدے کا حصہ ہے اللہ دبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں کہتا ہے قرآن میں کہا گیا حدیثوں میں کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے مہاجر اور انصار کی کہے ساری فضیلتیں مانتے ہیں محدثین اور فقہ کے بارے میں وہ ساری چیزیں مانتے ہیں جو ان کے درجے اور مقام کے لائق ہیں لیکن ان کے درجے کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر کسی امام کی تقلید کر رہا ہے تو ان کی عزت و احترام کا تقاضی یہ منوانا چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کی تقلید کرنے لگے ان کی تقلید کے کرنے کا جواز یا وجوب کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں اور روح زمین پر موجود نہیں ہے بلا وجہ کھینستان بحث مباعثہ اور ہڈ دھرمی کی جائے یہ الگ بات پیر صاحب کی پیری کو منوانے کے لیے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے پانی پر چلتے تھے یہ فضولیات باتیں اول تو یہ دلیل نہیں ہے کسی کی بزرگی اگر کسی کی کرامت ثابت بھی ہو جائے کوئی ہوا میں اڑتا پانی پر چلتا ہے یا کوئی اس کرے کی باتیں ثابت بھی ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے ہم اس کو رسول کا درجہ دے دیں یا اس کی باتوں کو وہ ایسا مان لیں جیسے کہ واجب الاتباہ ہیں یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے لہٰذا اس کو اچھی طرح سمجھیں بہت سارے بہت سارے بہت سارے مسلمانوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے وہ محنت کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہیں لیکن دین کے تقاضوں کو لا الہ الا اللہ کی شرائط کوئی ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مانا اور مفہوم کو غلط جاننے کی وجہ سے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں یہ آخری شرط محبت والی اچھی طرح دماغ میں بٹائی ہے اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑی سی ایک اور واضح مثال دے دوں ہم میں سے یہاں کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی مسلمان جاہل سے جاہل جو اسلام کی تھوڑی سی بھی شدبود رکھتا ہو اس کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم کو ابو جہل سے محبت ہو سکتی ہے کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے جواب دیجئے آپ لوگ ابو جہل سے ہم میں سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے فیرون کے کردار قرآن میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا دشمن کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جو فیرون سے محبت رکھے پسند کرے فیرون کو نہیں نا یہ فطری تقاضہ ہے ایمان کا کہ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن وہ ہم اس سے محبت اور ہمدردی نہیں رکھ سکتے لیکن چونکہ فیرون ابو جہل کا محبت بہت کھلا اور واضح ہے اس لئے وہاں تو محبت جواب دینے میں دیکھت نہیں ہے لیکن ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو یہاں محبت بڑا گڑھ بڑھ کا ہے اللہ سے محبت رسول سے محبت صحابہ سے محبت ایمہ دین محدثین کرام سے محبت لیکن ایک آدمی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اور صحیح عقیدے کو اگر نہیں سمجھتا تو آپ دیکھیں کہ صحیح عقیدے کے ماننے والوں سے وہ نفرت کر رہا ہے آج مسلک الگ الگ ہیں اہل الحدیث میں یہ مانتا ہوں میرا عقیدہ ہے یہ حق پر یقین ہے اگر یقین نہیں ہوگا تو ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے مسلک اہل الحدیث یا اہل الحدیث کا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کا یہ توہید اور نبی کے اتباع والا یہ سب سے سچا اسلام اور درست قرآن و حدیث سے شابط شدہ عقیدہ اور دین ہے میں یہ مانتا ہوں اب جو لوگ میرے اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ہو سکتا ہے میرا یہ درس سنے تو گالیاں دے رہے ہیں ابھی کچھ تخلیریں میں نے کی تو اس پر کومنٹس آئے اخوانیت اور اجماعت اسلامی یا ان لوگوں کے موقف کو سامنے پیش کیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے درخرید ہیں یہ جو ہے ایمان فروش ہے یا یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں کیوں یہ بول رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پر نہیں بول رہے ہیں انہوں نے اپنے طور سے جو عقیدہ اور دماغ میں حق سمجھ کر بسا رکھا ہے اس بنیاد پر اس اینک سے دیکھ رہے ہیں ان کو سعودی عرب غلط نظر آ رہا ہے اور انہیں ترکی ایران صحیح نظر آ رہے ہیں اپنی بدعقیدگیوں کے باوجود کیونکہ انہوں نے صحیح دین اور عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے یہ عقیدہ ہماری اینک اور آنک کی روشنی ہے جس سے ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھ سکتے ہیں اس لئے جتنے صحیح عقیدے والا ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں سے متاثر مروب نہیں ہوتا صحیح عقیدے والا مروب پروف ہوتا ہے دنیا کی ظاہری چیزوں سے مروب نہیں ہوتا صحیح عقیدے والا اور جس کے عقیدے میں ایک ہوٹ ہے وہ شمک دمک دیکھ کے متاثر اور مروب ہو جاتا ہے وہ پل پل میں اپنے عقیدوں میں تبدیلیاں کرتا ہے اس کے اندر تلوون ہوتا ہے صحیح عقیدے والے میں تلوون یا مزاج گرگر کی طرح بدلنے والا مزاج آپ کو نہیں ملے گا تو جو لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں آخری سبقہ کے لا الہ الا اللہ سے اس کے مدلول سے اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے محبت ہو اب لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے جو لوگ آج نفرت کر رہے ہیں ان کے ایمان کی سلامتی کا سوچ یہ کیا ہے وہ کیوں نفرت کر رہے ہیں اہلِ حدیث سے آج اہلِ حدیث سے نفرت کرنے والے آپ کو بہت ملے گے اور بعض لوگوں کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ شاید اتنی نفرت غیر مسلموں سے بھی نہیں کرتے اہلِ حدیث سے نفرت کرنے کا مطلب ان لوگوں کا یہ ہے کہ لا الائل اللہ کے ماننے والوں سے نفرت کر رہے ہیں اور میری اس بات کو اگر ان تک پہنچتی ہے شاہے وہ کسی اور ذریعے سے یوٹیوب اور ویب سائٹ کے تو وہ میری اس بات پر غور کریں تحقیق کریں غصہ نہ ہو جائیں فوراں کمنٹ نہ لالیں اس بات کو سننے کے بعد وہ تحقیق کریں کہ اہلِ حدیث کا عقیدہ کیا ہے قرآن و حدیث کے محافی کا یا مقالب آپ اس کے خلاف ہیں تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ہمارے اور آپ کے ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ اسی پر ہونا ہے آخرت کی زندگی کا کامیابی یا ناکامیابی لہٰذا جب عقیدہ صحیح ہوگا لا الہ الا اللہ سے اس کے معنی اور مفہوم سے محبت ہوگی لا الہ الا اللہ کے زمن میں ثابت ہونے والی پوری شریعت سے ہمیں محبت ہوگی اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والے اس کے شرائط کے پورا کرنے والے مسلک اور اہلِ مسلک سے محبت ہوگی ابو جہل سے فیرعون سے ان کے مسلک کو ماننے والے ابلیسی ٹولوں سے ہم کو محبت نہیں ہو سکتی بیدتی اور مشرق سے محبت نہیں ہوگی توحید والوں سے محبت ہوگی اور آج اس کی بھی کمی پائی جاتی ہے اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس مفہوم کو لا الہ الا اللہ کی شرائط کو سمجھتے نہیں ہیں یہاں یہ میں نے بات کو سمیٹ کر ختم کر دیا یہ ساتمی شرط تھی اس کے بعد انہوں نے نواقذ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کر کے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں شیخ محمد بن عبدالوحاب کا ایک کتابچہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ پائی آتا ہے جس میں انہوں نے دس چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر ان دس چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے یہ مشہور دس چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے ساتھ شر کرنا قرآن حدیث یا رسول کا مزاق اڑانا اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو اللہ کے رسول کے طریقے سے بہتر سمجھنا ایسی دس چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا یہاں انہوں نے اس کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف یہ کہا اور یہ دس ہی نہیں ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ اگر عمل میں عقیدے میں زبان سے وہ بات کہیں گے قرآن و حدیث کا مزاق اڑایا مثال کے طور پر تو آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا جب تک کہ آپ توبہ نہ کرے سچی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تین بنیادی چیزوں میں یہ سمٹی ہوئی ہیں کفر اکبر شرک اکبر اور نفاق اکبر شرک اکبر کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا کفر اکبر کی جتنی بھی چیزیں ہیں بڑا کفر اس کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا نفاق اکبر کی جتنی شکلیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا تو نفاق اعتقادی عقیدے کا نفاق جو ہوتا ہے وہ نفاق اکبر ہے یہ سب کے سب ایمان کی اصل اور بنیاد کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں شرک اکبر تک پہنچانے کے کچھ وزرائے بھی ہیں اگرچہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو توہید کو توڑتی نہیں ہے لیکن توہید کے خلاف شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں جو آج ہمارے عمال اعتقادات اور اقوال میں پائی جاتی ہیں اس کا بیان انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ساتھوے باپ میں بیان کیا جائے گا اسی طریقے سے انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا توہید کے نواقز کا انشاءاللہ موقع مناسبت رہا تو میں نے ایک دو تین چیزوں کا ذکر کیا اور جو شخص شوق رکھتا ہے تو کتابچہ اردو میں بھی ترجمہ اس کا پائی جاتا ہے نواقز لا الہ الا اللہ کے نام سے کتابچہ پائی جاتا ہے اسے پڑھیں اور سمجھیں یہ ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے عظیم کلمے کو عظیم کلمے کو اس کی شرائط اور تقاضوں کے ساتھ کہنے ماننے کی توفیق ادا فرمائیں اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جو لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتی ہیں یا بیکار کر دیتی ہیں یہ انہوں نے یاد دلایا مجھے کہ آٹھویں شرط بھی بیان کر دیں یہ آٹھویں شرط بعض علماء نے بیان کیا جبکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جو شات شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ آٹھویں اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے اخلاص میں اور دوسری چیزوں میں انتیاد و اخلاص میں آٹھویں شرط جو شیخ ابن باز اور دوسرے علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا اور والکفرو بما یعبدو من دون اللہ کہ اللہ کے سیوہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرنا قرآن کی کہی آیتوں میں ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا میں بری ہوں اس سے جن کا تم شرط کرتے ہو اور اسی طریقے سے بعض حدیثوں میں بھی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وَيَكْفُرُو بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللہ اور کفر کرے ان کا جن کا اللہ تبارہ و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ جنت پہ جائے گا جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَ غالباً سورہ بقرہ میں کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور تاغوت کا انکار کرے جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور تاغوت کا کفر کرے انکار کرے تو آٹھویں شرط کے طور پر اسی کو ذکر کیا علماء نے کہ تاغوت اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا بھی یعنی آپ توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا کفر کریں صرف آپ یہ کہیں یا ہم یہ کہیں کہ میں اللہ کو عبادت کے لائق مانتا ہوں اتنا کافی نہیں ساتھ میں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اور اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں مانتا یہ بولنا ضروری ہے یہ انکار جب ہوگا تو لا الہ الا اللہ کی شرط پوری ہوگی یہ شرطیں ہیں میں نے کہا کہ آٹھویں جو ذکر کیا ہے اگر غور سے دیکھا جائیں تو پیشے میں داخل ہو جاتی ہے جیسے اخلاص والی ایک شرط ہے اخلاص کی میں نے ایک دو دلیلیں دی ایک دلیل اور یاد آ رہی ہے اس کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے بخاری میں کہ آپ نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ کی رسول آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کی رسول نے پہلے تو تعریف کی حضرت ابو حریرہ کی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے کیونکہ علم کے سلسلے میں آپ بڑے حریص ہیں آپ کی جو شوق ہے میں دیکھتا ہوں پوچھو گے پھر آپ نے جواب دیا کہ میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو منطالا لا الہ الا اللہ خالصا من قلب ہے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ تو دل کا خلوص کب ہوگا جب شرق سے نجات ہوگی اور شرق سے نجات میں یہ آٹھویں شرط آگئی کہ غیراللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توہین اور کلمہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اسی پر زندہ رکھیں اور اسی پر موتیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں اور عذابوں سے محفوظ رکھیں وآخر دعوانہ